ہیلو فرینڈ ڈیکشترز کلاسز میں آپ کا سواگت میں ہوں جاز بھی فرنس بات کریں گے ہم یہاں میڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی میڈل ایسٹ میں جو ایران کے دوارہ ایران کی جو آرمی ہے ایران ریولیشنری گارڈز نے سکسپولی لانچ گیا ملٹری سیٹیلائٹ اور یہ ایک ایران کا نئے کیول پہلا سیٹیلائٹ ہے بلکہ پورے میڈل ایسٹ کے اندر ایک اس پرکار کا پہلا سپلتاپورک ایونٹ کو انجام دیا گیا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ جیو پولٹکس کے لیے ایک بڑا ہی مہتر پرنفم کہنے والے ایک نئے جیو پولٹکس ڈیولپمنٹ ہوگی ایک نیا شکتی سنتولنی یا میڈل ایسٹ کے اندر ڈیولپ ہوگا تو فرنس ڈیٹیل سے انیلائزز کریں گے ہم کی یہ جو ایران کے دوارہ پہلا جو اپنا میلٹری سیٹیلائٹ لانچ سپلتاپورک کر لیا گیا اس کے کیا معنی ہیں کیا میڈل ایسٹ کے اوپر پرواہ پڑے گا اور آس پ آپ کا کسی پرکار کا آپ کا کیا سوچنا اس وشہ کے اوپر تو بالکل پومنٹ باکس میں جا کر مجھے کومنٹ کر کے اپنا ویو رکھیے گا تو فرنس بڑھتے ہم آگے اور بڑھنے آگے سے پہلے نویدنا ہے کہ یدی ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریج آپ ایک بار چینل سبسکرائب اوشہ کر لیے گئے کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو اور بہت زیادی اس پرکار کی کرنس ٹوپس کے اوپر جانکاری ملے گی تو اب یہاں پر ہم جدی ہم بات کریں کہ ایران کے دوارہ جو یہ ایونٹ کیا گیا ہے یا یوں کہیے کہ ایران نے جو اپنا پہلا ملٹری سیٹلائٹ لانچ کیا اس کا نام ہے نور نور میں سے ہوتا ہے لائٹ یعنی کی پرکاس تو یہ پرکاس کے نام پر نور میں اپگرہ لانچ کیا گیا ہے اور اسے سفلتا پورو کے چار سو پچیس کلومیٹر اوپر پردھوی کی اوربٹ کے اندر ارث اوربٹ کے اوپر یہ ستھاپید کر دیا گیا اور اب یہ سفلتا پورو کو اس کے اوپر اوربٹ کے اندر یہ پرکرما کر رہا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور دھیان رکھے گا کہ اس میں کس اپگرہ واپ کے دوارہ چھوڑا گیا تو یہ ہے ایران نے نور قاسد یعنی کی میسینجر سیٹلائٹ کے دوارہ اس کو سفلتا پورو کا چھوڑا تو اب یہاں پر ایک چیز اور دھیان رکھے گا کہ قاسد اپگرہ واپ کے جو پوتر قرآن آیات اس کے اوپر لکھی گئی ہے قاسد اپگرہ کے اوپر یعنی کی میسینجر کو اوپر لکھی گئی ہے جسے اکثر یاترہ کرتے سے ہم مسلمان پڑھتے ہیں اور اس آیت کا ارث ہوتا ہے مہیمہ اسی اشور کی یعنی کی اس مہیمہ اس اشور کی جس نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اتنی شکتیاں پردان کی ہے اور ہم اس کے بینا کچھ بھی پرابط نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے اندر اس پرکار کے آیت لکھی ہوئی تھی اب یدی ہم بات کریں کہ یہ جو ایران کے دوبارہ سفلتہ پرگوئی تھی کہ ایران نے کئی سالوں سے اس پرکار کو پریاس کر رہا تھا جیسے اسی ورش فروری مہا کے اندر انہوں نے جفر نام کا کمیوکیشن سیٹیلائٹ لانچ کیا تھا لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا پچھلے ورس بھی ان کے دوبارہ اس پرکار کے پریاس کیے گئے اور آپ نے یہ بھی نیوجیب میں پڑھا ہوگا کہ ایک پیشلے ورش جب سیٹیلائٹ لانچ کیا جا رہا تھا اس کے اندر بلاسٹ ہو گیا تھا اور وہ ایس سفل ہو گیا تھا اور یدی ہم پہلی بار ان کے دوبارہ جو لانچ کیا تھا وہ کیا گیا تھا دو ہزار نو کے اندر کیا گیا تھا اور آٹھ میں پہلے اس سے پہلے ایک ڈمی لانچ کیا گیا تھا یعنی کہ آٹھ میں ڈمی لانچ کیا گیا تھا اور دو جر نو میں سفلتا پورو کے ایک اپگرہ لانچ کیا گیا تھا اب یہاں پر ہے کیونکہ جو سب سے بڑا رائیول کی یعنی ہم بات کریں سب سے بڑے پرتی دوندوی کی آج ہم بات کریں وہ ہے یہاں پر امریکہ کیونکہ امریکہ کا علائیہ ہے سعودی عرب وہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں لمبے سامن سے تسل چل رہی ہے انہیں نے کی سیاہ اور سنی کا معاملے کے دار پر کیونکہ پورے میڈل ایسٹ کے اندر اپنا جو ڈومیننٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ سعودی عرب کرنا چاہتا ہے اور ایران اور ایران اپنا ڈومیننٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اسی کی جنگ میں فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ تو حالی کے اندر امریکہ کے دوارہ بھی لگاتار آپ نے دیکھا ہوا کہ تینسل بنیو پیشلے ورس جس پرکار سے سلیمانی کو ایک ریڈار کے مادم سے یعنی کہ ایک مسائل کے مادم سے اڑا دیا گیا تھا ایران کے اندر تو اس سے بہت زیادہ کگار پر ید کے کگار پر دونوں دیش پہنچ چکے تھے اور اب بھی حالی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار گلف کھاڑی کے اندر یعنی کہ کھاڑی کے اندر پرشن کھاڑی کے اندر بار بار ایک دوسرے کے شپ کے پاس نیوی آ جاتی ہے ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں تو اس پرکار کے ٹینسل چلی جاتی ہے اور حالی کے اندر امریکہ کے جو راشت پتیاں ان کے دوارے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یدی ایران کی اس پرکار کی سینہ پاس میں آتی ہے تو اس کو کیا کر دیا دیسٹروئی کر دیا جانا چاہیے اور امریکہ نے اس کے اوپر پرتی کے لیے دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ ایک نیا ٹینسل کو جنم دے گی یہ ایک بڑی چیتام نہیں ہے پورے عرب جگت کے لیے پوری دنیا کے لیے امریکہ کے دوارے یہ آروپ لگایا گیا اور اتنا ہی نہیں یہ آروپ لگایا گیا بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایران انہوں نے امریکہ کے راوپ راشتر ویدیس منتری کے دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے ایران کے دوبارہ ایران نے سنگت راشتنگ پریشد کا جو دو جار پندرہ کا جو پرستاوہ اس کا کیا کیا ہے اس کا لنگھن کیا ہے کیونکہ اس پرستاوہ کے اندر کیونکہ ایک سمجوتہ ہوا تھا آپ نے یہ دی پڑھا ہوگا دو جار پندرہ کے اندر پی فائی پلس ون بنام ایران کے مددہ ایک پرمانو سمجوتہ ہوا تھا اور اس کے مادم سے یہ تھا کہ ایران اپنا کوئی پرمانو کارکرم نہیں چلائے گا اور اس کے بدلے میں اسے جتنی بھی دنیا بھر کے دیشوں کے اندر بے پار کرنے کے سوٹ دے گئے لیکن ورس دو جار سترہ میں جیسی ٹرمپ ستہ میں آئیر انہوں نے اسے ایس سنگت بتاتے اس نے کہا کہ اس میں بھینکر کھامیا اور اس سنگت سے وہ باہر نکل گئے تھے تو اب یہاں پر آج یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسی سنگت کا ان کے دوارہ النگن کیا گیا ہے کیونکہ اس سنگت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آٹھ ورش تک ایران کسی بھی بیلیشٹی کا مسائل ٹکنولوجی یا پرمانو ہتھیار لے جانے والی مسائل کے اوپر کام نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ اب یہاں پر آروب لگا رہا ہے کہ اس پرکار کی ٹکنولوجی اب امریکہ چاہے ایران ڈیولپ کرے گا جس سے کی وہ جس سے کی پرمانو ہتھیاروں کو لے جا سکنے والی اس پرکاری انٹر انٹر کونٹیننٹل بیلیشٹک مسائل ہوگی یعنی انٹر دوی پی یہ ہے مسائل ہوگی جو کی آنے والے سامنے میں اس شیطر کے اندر پرمانو ہتھیاروں کے پرتیس پردہ کو بڑھا دے گی تو اب یہاں پر اسی کے اوپر جب ان کے بیج محالوں کے لگاتار چرچہ بھی ہوتی رہتی ہے اور اب یہاں پر چرچہ کیا ہوتی رہتی ہے دونوں دیسوں کے بیج میں ایک ٹسن چلتی رہتی ہے اور تناہ بنا ہوا آز بھی تو حالی کے اندر بائیس اپریل کو امریکہ کے راشتہ پتی کے دوارے جتناؤں نے دیتے ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ یعنی کی یدی وہ سمندر کے اندر اس پرکار کی گن بوٹ ہمارے جہاجوں کو ہرش کرتی ہے ہمارے جہاجوں کے نزدیک آتی ہے اور وہاں آکرم کاروے کرتی ہے تو انہیں ڈیسٹروئے کر دیا جانا چاہیے تو اس پرکار کی جو ایک طرف دنیا کورونا وارث سے جنگ لڑ رہی ہے اور وہی پر ہی میڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا تناب بنا ہوا ہے کیونکہ دونوں دیش سب سے زیادہ پرباویت ہے چاہے امریکہ دنیا بھر کے سب سے زیادہ امریکہ کے اندر موتیں ہو چکی ہیں اور ایران بھی یدی ہم ایشیا کی ہم بات کرو تو ایران سب سے زیادہ پرباویت ہے سپیسلی ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہی ہیں میڈل ایسٹ کے اندر اب یہاں پر آتا ہے کہ پہلی بار اوپر ہم جیسا کہ بات چکے دو ہجار نو میں لانچ کیا گیا تھا اور دو جر آٹھ میں ایران کے دوارہ ڈمی سیٹیلائٹ لانچ کیا گیا تھا اور اب یاد یہ دس سالوں میں امریکہ نے انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے لو لیبل کے اوپگرہ اور بیٹ میں لانچ کیے اور دو جر تیرہ میں منکی سپیس بھی بھیجا گیا تھا ایران کے دورہ تو کہنے کا مطلب یہ لگاتار کام کر رہا ہے اور دو جر نو میں جفر ون پھروری دو جر انیس کی ہم بات کریں سنچاروں پر ایس سفل ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ پریاد پیام اور دوسری گرہوں کو بھی ایس سفلتہ پورو لانچ کیا جا چکا ہے یہاں پر کیونکہ ایس سفلتہ پورو کو میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ فیل ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر ہم بات کریں کہ اس پرکار کی یعنی ہم بات کریں تو ایک چیز اور یہاں پر بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ جو ایران کے دورہ یہ کیا گیا ہے یہ میڈل ایسٹ کے اندر اس پرکار کا پہلی پروگرام ہے کیونکہ یہ کہ اب تک یعنی ہم بات کریں کہ دنیا بھر کے گیارہ دیشوں بھارت سائیٹ ایران اسی کٹیگری میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اب سگھ گیارہ اس دیش کے اس پرکار کی پلگدی پات چکے یعنی بھارت کی بات کریں چائنہ بریٹین فرانس روس سعودی عرب سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے اس کے ہم اسرائیل کے ہم بات کر تو اس پرکار کر چکے لیکن سعودی عرب نے اس پرکار کی پلگدی حاصل نہیں کیے کیونکہ وہ سبی کے سبی دیش کس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں یہ دوسرے دیشوں اس پرکار کے بڑی سفلتہ پرابت اور خود کے بل پر انہوں نے اس پرکار کا لنچ کیا ہے تمام دنیا بھر کے سینکشنز لگائی جانے کے باوجود بھی اب یہاں پر انتراستی ہے رکشہ وششگیوں جیدی ہم بات کریں تو وہ یہ آنے والے سامنے میں اس شطر کے اندر پشم ایشیا کے اس خطے کے اندر کس پرکار کا فیوچر ہونے والا ہے کہ اس پرکار کے جیو پولٹیج رپ کر بٹلے گی تو وششگیہ کہہ رہے ہیں کہ میڈل ایسٹ کے اندر ہتھیاروں کے دور شروع ہو جائے گی جو بڑے ریویلز سعودی عرب کی بات کریں وہ بھی اس پرکار کا ایونٹ کو انجام دینے کی کوشش کرے گا اور امریکہ بھی لگاتار سعودی عرب کو اس پرکار کی سہتہ دے گا تاکہ وہ ایران کے اوپر لیڈ لے سکے تیسری بات یہاں پر آتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ایک بڑی تناو اتپن ہو سکتا ہے کیونکہ اس پرکار کی جب اس سفلتہ پوروک ان کے دور ملٹری سیٹیلائٹ لونچ کر دی ایران کا اب ایران کے کیا کہ ہونسل اور بلند ہو جائیں گے اور اور زیادہ وہ آقرام ہو جائے گا تو جس سے کہ آنے والے سامنے میں یو ایس سے کے لئے ایک بڑی چنوتی اوپتپن ہو سکتی ہے اور پھر ایک چیز اور یہاں پر آسدی کیونکہ اب یو ایس سے بھی رکنے والے جیسے جیسے یو ایس سے کے الیکسن نزدیک آئیں گے دورال ٹرمپ اس پرکار کا اپنی جنتہ کو پرباوت کرنے کے لئے اس پرکار اس اور اپنا جنتہ کا کنورٹ کرنے کے لئے وہ اس پرکار اور آکرمتہ کے ساتھ ایران کے ساتھ کسی پرکار کی بڑی کاروائی کو انجام دے سکتا تو آنے والے سامنے میں کافی جیادہ سنبھامنا بنتی ہے اس ریجن کے اندر اس پرکار کے اہو اتپن ہونے میں تو اب یہاں پر یدی ہم ایک چیز اور یہاں پر دیان سکتے کہ تہران نے کی دوارہ جو لانچ کر دیا گیا ہے چائنہ کی ہم بات کریں تو یہ دیس بھی اپنی دخل انداجی بڑھائیں گے اپنے پروہاو کو بڑھانے کے لئے اس ریجن کے اندر اپنی دخل انداجی دیں گے اور جو کی ایک بڑے ایونٹ کی اور دنیا کو لے جا سکتا ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹوپی کے اس گھٹنا کے بعد میں کہ کس پرکار کی راجنیتی اس ریجن کے اندر ہو سکتی ہیں تو کومنٹ پر کر کے اپنا کومنٹ مجھے دے سکتے ہیں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کسی پرکار کا سجاو ہو تو پلیج ہمیں افغت کرواتے رہا کریں کسی پرکار کے سجاو سے ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں اور پروسان ملتا ہے اور بڑیہ سے بڑیہ ویڈیو بنانے کے لئے تو ویڈیو فرنڈ سننے کے لئے بہت بہت ناوار اسی پرکار کے کسی اور انترازت یا ایونٹ کے اوپر ہم بات کریں گے اگرے ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا کھار رکھتے ہوئے ویڈیو دیکھتے رہیے گا پڑھتے رہیے گا نمسکار